بسم اللہ الرحمن الرحیم سہاں ادھائی سال میرا علی جس کو پڑا ایران کہے اس کو ابو بکر کہتے ہیں ہر قیامت کے سنوات تک سوالاک صحابہ جس کو مولا کہے اس کو علی کہے علی والا ہاتھ اولاد کر کے سبحان اللہ چانت جملے دے رہا ہوں تینور پتہ نہیں زہرہ دے نوکران سبحان اللہ اے بھائی نے کلام پڑھے خود بیچے ایک جملہ ادھارہ لینے پانچ مردی گفتگوے بڑی مربانی دل کردائے ایڈے سونے محولے چھ ایک گال سنا جاما دریادہ کی نعرہ ہے ایک جوان پہ جاوے پوکھنے آستایا سجے کھبے تکیا کوئی چیز نظر نہ آئی اچانک دریاج پہ کھہتے کہ سیو روڑا نظر آیا اس جوان نے ہاتھ پڑایا سیو اٹھایا مو نہ لگایا زیر نے خیال آیا مالک کو لے تو پوچھے ہی نہیں سبحان اللہ جاگ رہے ہو بڑے نعرے لائے نے ایسا پیر سیار سرکار دے لانے لیکن میں اٹھے لے کے جانا چاہنا جتا پیر سیار پیر سیار بنے ہیں سبحان اللہ جتا پیر پتھان پیر پتھان بنے ہیں جتا گولڑے رتاج دار بنے ہیں جتا داتا حجمیری بنے ہیں جتا پیر حجمیری بنے ہیں لیکن جللا یاد رکھی میں کی کہا چاہنا مرد میرے طرح نہ کوئی بندہ ہوئے تفیر پیتی منکھڑی لینی ہوئے دیوے دکان داروں پنجہ ستوں دی انجی چکے کھا جائی دی لیکن آدھا ساں جڑے لوگ عدب والے جڑے پاکی جا لوگ ہیں انہوں نے تبیعت کیسی ہے سیب اٹھایا سینج خیال آیا مالک کو لے تو پوچھے ہی نہیں پھر سوچے جتا دروں پانی آرہے ہیں اتروں سیب آرہے ہیں باغ بھی یہ تری ہوئے گا چل دے چل دے چل دے چل دے تریہا دے کنارے ویکھا کا بغیچہ بابا جی اے کسنا بغیچہ ہے اوہ فقیر آدمی بیٹھا ہے اندر ہجرے چوستا بغیچہ ہے تو لیکن بابا جی باغ تو آٹھے پھتر مالک تے ہوئے تو بابا جی میں تو آٹھی جا دو تا بغیر سیب کھا بیٹھا توڑا دیا میں نے معافی مل سکتی ہے یہ پیسے تو سکنے پھتر معافی مل سکتی ہے پیسے نہیں لینے بارہ سال میرے باغ دوچہ گوڑی کر ہاتھ اچکسی ترمبہ شروع گوڑی بانہ سال پوری ہوگے بابا جی اجازت پھتر ہونے کے شرطے شرط کیے میری ایک جوان بیٹھی ہے جڑی اکھاں تو نبی نہیں ہیں زبان تو گنگی ہے کنہ تو بہری ہے پیلا تو پہا جے حتہ تو مفہود ہے او دن کو قبول کر لے نہ تنو معافی دے دینا نو جوان حضبان کر رہ گئے بابا جی ایک کباری نہیں درے باری قبول ہے لیکن شرط یاد رکھے یہ معافی دے سوچا معافی ہو جاسی حضرات نکاح ہو گیا پردش میری ہیں پہنا بیٹھی ہیں اے جملہ صرف اونا دی نظر کرنا چاہنا بہت شکریہ شیر میں نوی بڑے یاد نے میں چیستی بھی ہاں میں تبلید بھی با تھوڑا جب پڑھ دینا میں دفنی بھی سمجھنا لیکن کیونکہ تسری بسروں کو لوگ بیٹھے ہو پیر سے آل دینا کر بیٹھے ہو ماما پہنا دی نظر ایک جملہ کرنا ہے توجہ جس و لے شادی ہو گئی کمرہ روسیت سے جوان چلا گیا اپنے کمرے پہنچے ہیں عالم تنہائی میں کی بیکھیا مائی صاحبہ دیں اکھاں ٹھیک سبحان اللہ انہیں گنا جڑا آیا ہے کئی بندے آکے بھی نہیں آنے اللہ کہہ امروزی تفیق ہو جائے توجہ اکھاں ٹھیک زبان ٹھیک کان پہ سنن اکھاں پہ یہ تکن زبان پہ بولے ہاتھ پہ پکڑن پہ پہ چلن جوان ہوا ہی جشی سمین تکتہ ہوش آیا سبحانہ جی یہ بیلی میری نہیں پتر تیری ہے تو سانس ہرمایا تکدی نہیں وہ تکدی پہی ہے تو سانس ہرمایا بلیندی نہیں وہ بلیندی پہی ہے تو سانس ہرمایا سوڑی نہیں وہ سوڑی پہی ہے اب آدھائی پتر نبینی تاکھ ہے انہیں آج تک کسے غیر محرم انہوں میں تھے ہی نہیں جب کبھی غیرت ہے ایمان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیالہ بابا جی تساہ فرمایا زبان تو بلیندی نہیں بول رہی ہے اتر آج تک کسی آج نبینوں بلائیا نہیں تساہ فرمایا ہاتھا نہ پکرنے سکتی کہ پکر رہی ہے تساہ فرمایا چالنے سکتی کہ چال رہی ہے کہ دہا تک کسے غیر محرم ایتا ہاتھ نہیں پہنچیا ایتا ہے میری تینیس کا باہر نہیں لکھلے پتو بی بی کون ہے اگوز پاک دی ہمیں سبحان اللہ وہ جوان کون ہے اگوز پاک سرکار دا بابا ہے اے جملہ میں دینے لگا جی بابا جمال لطین دا اے جملہ میں دینے تھنڈ پہ جائے گی تو میری بھی جیڑی ہے ساری تھکاوڑ اتر جائے گی اے بابا جمال لطین مستی بابا اگر اے حلم عبد وانڈرینے وہ سباب دا کی کمال ہوئے گا فرمانے نے ستر ہزار دا بجمع تگوز پاک بیان کر رہے ہیں بیان کر دیا کر دیا فرمایا حضور میرا آج دی رات این جگہتے این جائے ہائے مست کے جام این جگہتے این جائے ستر ہزار مجمع گال سنی آخیا سبحان اللہ کلی جو نکڑے کی حودی اندھے دلوچ خیال آیا مازالہ کیڈا جھوٹے نکل کفر کفر نہ با جائے اتھے تھے سراخ کوئی نہیں این جگہتے این جائے ایک میں ہو سکتا ہے انہیں دلوچ سوچیا ہے غوث پاک نے ممبر تباہ کے سن لے ہے عزی کو کم لےیا کہ پیر سیال دے نارے پہ لامے عزی کو چلے عزی کو مستانے لوگا توجہ رکھنا بے اکلہ سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو کومنٹ پاک پیر سیال ڈجبال دا نارا نہ دے سوچو جسا ہی یہودی نے دلک سوچیا غوث پاک نے ممبر تباہ کے سنگ کے فرمایا یہ تو نے منعیا نا علی دا پتر بھی اور یہودی گیا گھر اپنی بیوی نے کہنی دا روٹی پکا میں دریات نان چلنا این جگہ آتے ہیں جایا توجہر انہیں کپڑے لہائے لگوٹہ کسیا دریات چماری ڈپی تو تھا جو تو سیر بار کا ڈیادے بن گئی تھی تھا تو ہو گئی تھی بڑا پریشان ہویا اُتھے بیٹھے سن مچھیرے ایک تو ویان نہیں سی ہوندہ بی بی آگے یہ میرے نا ویان نہیں کر دیں سو رہے تو وجہ رکھیں کار گیا تو دیکھا بی بی نے کہ پہنی روٹی ہوتے تو بیتہ نہیں پائی کہنے مریں روٹی نہیں پکائی مریں تو ناتا نہیں کہ کیوں یا میں پہنی روٹی نہیں پکائی تو تو کہنے میں نانا ہے جتنے آکے نہیں پکائی میں نے کہا ہمیں تھا تو تھی اُتھو نکا اُتھو اٹھو پتھر جمن پھر تھی تو تھا ایڈے سال لگے تو روٹی ہوتے گئی میں نے کہا دھوٹ ناتا ہی نہیں میں نے کہا گل نامن دی نہیں میں تو روٹی پکا میں ایک گل چلا گاؤس پاک کو لے پچھو بھی ایک بڑی فیر سڑا ان جگہ آتے ان جایا حضرات ایسی وقار گاؤس پاک سرکار دے تجمی کے چندہ ہے گاؤس پاک دے تیرا جتا رہے تیرا جتا رہے تیرا جتا رہے اب آزائی چو چو آزائی تینوں پتہ نہیں زہرہ دے جو ناکر زہرہ ہے ملک پر آدران ایڈی وڈی کوتھی بڑھائی اللہ رہے نہ نصیب فرمائے میں سوچ رہا ہوں ایڈا تاڑا تارس کیے اُتے کچھ بھی نہیں دکھیا کوئی ما شاء اللہ ہی لکھ رہا ہے کوئی اور محفل کیوں نہیں سجائی آواز آگے سمسٹھے پیران دسے ہیں کچھ نہیں کرنا ہی کوئی گل کرنی ہے تینوں پتہ نہیں زہرہ دے ناکر آدران تینوں پتہ نہیں زہرہ دے جو ناکر زہرہ ہے ہاتھ ملک کر کے گوری بولے تینوں پتہ نہیں ناکر زہرہ دے ناکر آدران آخری جملہ سان لو بہت شکریہ باقی علی بھائی کلو ماذرت جتنا وقت ہے آپ کے پاس سے جب مجھے بہون نہیں کیا گیا اپنی طبیعت کچھ ایسی ہے بہت شکریہ میں بی بی باگ دی بار گا تھا ایک اور جملہ دنا چاہنا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے ناکر آدھا اچھا گل پیر سیادی کے دورے پیر میر علی شاہ دینا کریے جس پیر سیاد نے پیر میر علی شاہ بنایا ہے سبحان اللہ کیاں کیاں پیر میر علی شاہ سرکار صلی اللہ مدینہ پاک اور دروکانے نے کیتا نبوتہ اعلان جھوٹے نے شرکار نے پیر میر علی شاہ تو ایتھے میں وہ تھے ڈاکہ پہ آگیا چالا نا واپس آپ آئے واپس آپ نے بھیجیا انہوں سنےڑا میدانے چاہ انہوں نے کہا گال سنو انہیں ایک بندہ بیمار تیار کیتا لات تو لنگڑا تیار کیتا تو وہ جو رکھنا درہ انہیں یا کہا بھی میں بھی آکھنگا تُسی بھی دعا کرو میں بھی دعا کرو جودہ میں ہاتھ پھیرانگا لنگڑا تُو دھڑوں لگ جائیں بیمارہ تُو ٹھیک ہو جائیں آپ تک میسید پھو جائیں تُسی بھی دعا کرو میں بھی دعا کرنا آج بیکھنا کی دعا اثر کر دیئے کون بندہ بیمارہ نے شفاہ دندہ ہے میرے علی شاہ نے فرمایا آج بیمار نہ لیا میدانے چکے مردہ لیا تمہیں دعا کر میں بھی دعا کرنا پتا لگ جائے گا آج مردہ چون جندہ کرتا ہے وہ بھرتان چاہوں جندہ کرتا ہے وہ کیاں میدانے چینہ اٹھ لیا آج تُسی بھی سورہ فاتح لکھنا تُسی بھی تشریف کرو تُسی نیمہ چلیشن کرو تُسی بھی بات پوری لکھنا تُسی بھی شاد پھانا تُسیہ مہت پھانا تُسیہ اور اخر لکھنا میں بھی اکھر لکھنا تُس ہی حرمی جب ایک ترجمہ کرو میں بھی کرنا جیدی رکھائی اچھی ہو لے گی ادھا رسول آخری رسول ہو لے گا پیر پیرا رسول ہے فرمائے ہو کمینے آج لکھنا نہیں تو بھی کھا گھر تو بھی اتھا کلم رکھ امیرہ چاکتے اتھا میرہ کلم ہے جیر جا گھر بگر ہاتھ کے لکھے گا اس کا رسول آخری رسول ہو لے گا اس کا رسول آخری رسول ہو گا چھوڑا ملچ پا لکھتاں دے گھتا پیر میرہ کھا دی جوڑی اonsense ارسول کو کھوڑا اور صوری کی ٹاپا وہاں اثر وترات اکمینہ آج گا کسیرے پیچھا پیر میرہ کھا دے جنتی یہ ہاتھ نہ ہو جیرہ دیتا ہے جیرہ دیتا ہے راہ theory لکھتا ہے لکھتا ہے لاکھتا ہے جانے لاہ قیاط سے براہ Zak помощью گھتا ہے اس کا کلم کیسے لکھے گا تینوں پتہ نہیں زہرہ دے نوکر زہرہ دے پیر سیال نوکر زہرہ دے